میں سلام کرتا ہوں آپ کی وطن پرستی کو مسلمان ہونا ہی وطن پرستی کا سب سے بڑا ثبوت بھیڑیے کس طرح سے پتھر برسا رہے ہیں کس طرح سے شہر کے امن میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں وہ حیران کرنے والا ہے قریب تین منٹ تک ہنسا اور تانڈو چلتا رہا پھر کچھ ہی منٹوں میں اچانک سی سی ٹی وی بند ہو جاتا ہے رکو جرہ سبر گروہ محمود وزنی صاحب اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان کو موقع تھا پاکستان کا انتخاب کرنے کے لیے لیکن اس نے نہیں چونا اس نے ہندوستان کے مٹی میں مرنا قبول کیا ویڈیو سبوت نمبر دو تاریخ دس اپریل دوہزار بائیس وقت سات بج کر گیارہ منٹ اس ویڈیو میں سڑک سنسان ہے ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے کے پاس بندو پیچھے سے بھیڑا رہی ہے دنگائی پتھر برساتے ہوئے گلی کے اندر داخل ہو رہے ہیں کچھ ہی منٹوں میں دنگائی لوٹتے ہیں بربادی کے نشان چھوڑ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا مسلمان بائی چوائس انڈین ہے بائی چانس انڈین نہیں ہے ویڈیو سبوت نمبر تین تاریخ دس اپریل دوہزار بائیس وقت آٹھ بج کر اکیس منٹ تاریب ایک گھنٹے بعد بیس پچیس اپر درویوں کی بھیڑ نارے لگاتے ہوئے پھر ایک بار اسی گلی میں داخل ہوتی ہے پھر پتھر برستے ہیں پھر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پھر بھیڑ گلی سے باہر نکل جاتی ویڈیو سبوت نمبر چار خرگون تاریخ دس اپریل دوہزار بائیس چاروں طرف ہنسا کا کھیل شروع ہو چکا تھا اس ویڈیو میں پیٹرول بم کے دھماکے دکھتے ہیں آگ کے شولے اٹھتے دکھتے ہیں دنگائی آگ کی لپٹیں اٹھانے کے لیے گھروں پر پیٹرول ہندوستان تباہ ہو لیکن وہ جانتا ہے کہ ہندوستان کو تباہ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ہندو اور مسلمان ایک چھت کے نیچے ہیں ایک چھنڈے کے نیچے اب دیکھئے ویڈیو سبوت نمبر پانچ اس ویڈیو میں بھی ایک ساتھ ایک دو تین نہیں کئی دنگائی دکھتے ہیں کئیوں کے چہرے پر نکاب ہے ہاتھوں میں پتھر دل میں نفرت پہلے بھیڑ دور کھڑی ہوتی ہے جو کیمرے کی زد سے باہر ہے لیکن اچانک سب کیمرے میں قید ہونے لگتے ہیں دیکھتی ہے ان کی نفرتی حرکتیں ایک کے بعد ایک پتھر گھروں پر برسانے لگتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اپنی وطن پرستی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ پانچ ویڈیو سبوت بتاتے ہیں کہ کیسے دس اپریل کو دنگائیوں نے مدھپردیش کے خرگون میں باوال مچایا شہر کی شانتی کو بھنگ کر دی جو اسلام سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ مادر وطن کی توہین کی ضائلت کیسے دے سکتا ہے باوال کی آگ اٹھتی ہے پچھ جاتی ہے دنگا بھڑکانے والے اپدروی پکڑے بھی جاتے ہیں لمبے وقت تک عدالتوں میں سنوائی ہوتی ہے لیکن ان کا کیا جن کا سب کچھ اس حنسہ میں برباد ہو جاتا ہے ان کا کیا جن کے جیون میں حنسہ کی داغ تاعمر چپک کر رہ جاتی ہے آخر ان کے درد کی قیمت کو کون چکائے گا کون مسلمان ہونا ہی وطن پرستی کا سب سے بڑا سبو